موسیم نکوی نے چیلنج کیا تھا کہ نہیں آسکتے اٹک پل نہیں کراس کر سکتے اٹک پل کراس کر لیا ہے چھبیس نمبر نہیں کراس کر سکتے وہاں سے کراس کر لیا ہے اب یہ ڈی چوک سے پہنکے ہیں اور ڈی چوک سے اب یہ ریڈ زون کے اندر داخل ہوں گے دوسری جانے پولیس ریڈ زون سے شیلنگ بھی کر رہی ہے یہ مناظر آپ کے ایک کروں سے کروں کو دیکھیں دوسری جانے پولیس ریڈ زون سے شیلنگ بھی ہو رہی ہے عوام ہی عوام ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاپلے پہنچ گئے ہیں ڈی چوک یہ مناظر چیک کریں مناظر اس وقت آپ دیکھیں ڈی چوک پہ دابلے پہنچ گئے ہیں خصوصی مناظر آپ دیکھیں ڈی چوک سے لے کر سنٹورس تک ورکر ہی ورکر ہیں یہ مناظر آپ دیکھیں علی امین گنڈاپور کا بتایا گیا ہے کہ پہلے گرفتار کر لیا ہے اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ ان کو ہاؤس ریسٹ کر دیا گیا ہے کہ پھکیا اس کے اندر ہی آزم صدادتی بھی باب ہے مناظر دیکھیں یہ مناظر دیکھیں کامیاب ایک اجادیا ہے پاکستان تاریکن طاب کا ہزاروں کی تعداد میں یہ ورکر ہیں اور ڈی چوک سے لے کر سنٹورس تک عوامی عوام ہیں ابھی کچھ کافلے چھبیس نمبر پہ بھی رکے ہوئے ہیں اور بغیر لیڈرشپ کے یہ کافلے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس سائیڈ پہ باتے ہیں کیا روح سے استیار کرتے ہیں خصوصی مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں ڈی چوک یہ سامنے ڈی چوک ہے یہ کنٹینر ہے کنٹینر کے پر اگلی طرف ڈی چوک ہے اور کارکنان جو ہیں وہ ڈی چوک پہنچ ہوئے ہیں اور جو پولیس ہے وہ نفری وہ ساری کیپکیا اس کی طرف لگی ہوئی ہے علی امین گنڈاپور کو کیپکیا پیچھے بھی کافلے آرہے ہیں پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس ادھر جا رہی ہے اس وقت عوام کا سمندر ہے یہاں پہ یہ خصوصی مناظر آپ دیکھیں جہاں تک نظر جاتی ہے عوامی عوام ہیں موسیل نکوی نے چیلنج کیا تھا کہ نہیں آسکتے اٹک پل نہیں کراس کر سکتے اٹک پل کراس کر لیا ہے چھبیس نمبر نہیں کراس کر سکتے وہاں سے کراس کر لیا ہے اب یہ ڈی چوک سے سکتے ہیں اور ڈی چوک سے آپ یہ ریڈ زون کے اندر داخل ہوں گے علیہمین گھنڈاپور آل ریڈی اس وقت ریڈ زون کے اندر ہیں اور دوسری جانے پولیس ریڈ زون سے شیلنگ بھی کر رہی ہے یہ مناظر آپ چکروں سے پھر مامالا پھر کروں کو دیکھیں دوسری جانے پہلنگ بھی ہو رہے گا عوام ہی عوام ہے ہر طرف جانے پھر کروں کے اندر ہیں راہی ہے ہر طرف اینے پھر کروں گا ہر طرف آل راہی ہے آل رائمو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں تک نظر ہے عوامی عوام ہے تمام کافلے تمام کافلے اس وقت پہنچ چکے ہیں اور ڈی چوک سے بیٹ زون کی طرف جائیں گے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں بغیر لیڈرشپ کے ہر طرف پبلک ہے پبلک ہے ساتھ ہیں آپ کدھر چاہے ہیں مرگلہ روڈ سے ہیں کتنے کے لوگ ہیں بہت زیادہ کافی رشے کافی لوگ ہیں یہ پروٹکول آپ چھوٹے چھوٹے دیکھ سکتے ہیں سبائی وزیر ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں باقی علی امین گھنڈا پور آزم سواتھی بھرستے دور اور وہ تمام لیڈرشپ اس وقت کے پی کے اس میں ہے اور کے پی کے اس میں بتایا گیا ہے پہلے لی امین گھنڈا پور کو گرفتار کرنے کا بتایا گیا ہے لیکن اب یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو حراسط میں لیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرکاری باڑی ہے کے پی کے حکومت کی اور تمام کافلے تمام کافلے اس وقت پہنچ چکے ہیں جناح ایوینو پر اور یہ کنٹینر سامنے رکھتا ہوا ہے اس کے بعد ڈی چوک ہے اور ڈی چوک سے پھر ریڈ زون کے اندر داخل ہوں گے اور پولیس ایف سوی رینجر فوج یہاں پہ کئی نظر نہیں آ رہا یہ اوپر ڈراؤن کیمرہ اٹھ رہا ہے اور غلے لے ہیں عوام کے پاس غلے لے ہیں چلنگ سٹارٹ ہو چکی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوہا ہے چلنگ سٹارٹ ہو چکی ہے چلنگ سٹارٹ ہو چکی ہے